یہ بار ذہن نشین رکھئے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواسو کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھا جا سکتا ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ آپ تواسو بالحق کے عمل کو جاری رکھیں اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگ وسیعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں خیر کی بات بتلانا چھوڑ دیتے ہیں تلقین چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں ان معاشروں کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں سے صالحیت کے چراغ بج جاتے ہیں اور وہ معاشرے انسانوں کا ایک امبو ہوتے ہیں اور بے ہنگم لوگوں کا ایک حجوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر کی حق کی اچھائی کی تلقین کریں استاد کی یہ ذمہ داری ہے بچہ مسجد میں جاتا ہے تو امام خطیب یہ ذمہ داری نبھاتا ہے تو ہر جگہ سے جب اس کو تلقین خیر کی جاتی ہے تو پھر وہ خیر کی رہ پہ گامزن ہوتا ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں کچھ آج بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا کرتا ہے اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو ہی لگے تو یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا کہ سانو کی لگے یا اپنے گھر میں کچھ آج بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا اس سے غرص تو اس نے معاشرے کو بورائی کا راستہ دیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ لوگ سفر پر گامزن ہیں اور بحری سفر ہے اور کشتی میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ تیہ کر لی کہ یہ میری جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے اور ایک شخص اپنی ہی جگہ میں جو اس کے لیے مقصوص ہو گئی سراخ کرنے لگ جاتا ہے اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے وہ اپنے حصے کی جگہ میں سراخ کر رہا ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اس کو روکتے نہیں تو پھر وہ تو ڈوبے گئے یا ڈوبے گا تو یہ بھی سارے ڈوبیں گئے تو اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا اور ان کی جانبخشی بھی ہوگی اور ارشاد کی حضرت سحل بن سعدر سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیده فا اللم یستت فب لسانه فا اللم یستت فب قلبه وزالک ادعف الائیمان اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم برائی گناہ ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے قوت بازو سے منع کرے اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے اور اگر یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو دل سے بورا جانے فرمایے ذالک ادعف الائیمان یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے علیہ وآلہ نے لکھا کہ ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے جن کے پاس قوت حاکمہ ہے قوت نافذہ ہے زبان سے بیان کرنا یہ علماء کی زمہ داری ہے عوام الناس برائی سے ہٹ جائیں گے پیچھے اور ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم روز اپنے رب سے یہ اہد کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْ يَفْجُرُكُوْ یہ ہمارا اہد ہے جو ہر روز اپنے رب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے تیری شریعت کا باغی ہے تیرے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق رب نہیں ہوگا اور یہ ہمارا اہد نماز سے باہر بھی ہو اور اس کے رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تو پھر برائی کی حوصلہ شکنی ہو اور معاشرے کے اندر برے کو کبھی بھی دادو تحسین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی برائی کی اور خیر پھیلے گا فَذَكِّرْ اِن نَفَعَاتِ ذِكْرَ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی رہے گی